حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا اور گیا میں بحث کے ارادے سے مناظرے کے ارادے سے کیونکہ یہودیوں کا عالم تھا حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے اوہ یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر غسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جازبیت نہیں ہوتی لیکن جس باب میں نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز تو رانگ گھورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رانگ گھورا ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے اب میں اس پر کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گھورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ چہرے گھورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے کچھ گھورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑھے ہوتے یہ لا گنوان ہے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے کہتے ہیں سادہ وضو اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑی مبارک میں کنگی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی سرکار میں سار پر سادہ سا امامہ باندھا تھا حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرماتے اس پر کجاوہ بھی کوئی نہیں تھا لیکن کہتے ہیں دو جملے حضور کی زبان سے نکلے دو جملے اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا میرے معبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو تو حضور فرمانے لگے اس کے لئے کرنے کا کام جی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ حدیث اگر تھی اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشخات میں موجود ہے لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں جملے تھوڑے تھے بات میں گھرائی بہت زیادہ تھی میں آیاتہ بیعث کرنے اور میں آگے بڑھا حضور قدست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے میں مسلمان ہونا چاہتا ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑا لکھا بندہ ہوتا ہے یہ نفسیات کا بڑا ماہر ہے اس نے کئی ماسٹر کی ہوئے ہیں ایم فل کی ہے پی ایچ ڈی کے اوہ خدا کے بندے نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھا ہوں تو آپ یہ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے کلمہ ناس اللہ قدر اکول ہی ہیں اگر آپ پڑے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا بلکہ تیری نگاہ ناس سے دونوں ہی مراد پا گئے عقلِ غیابِ جستجو عشقِ حضور اس طرح اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا دونوں تیری نگاہ ناس سے دونوں مراد پا گئے تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا حضرت عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے اتنی دھیرے میں کرتے تھے میں تو چھوٹا آدمی ہوں کسی بڑے بندے کو نصیت بھی نہیں کر سکتا ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید وہ میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی آپ نے کیا کہا آپ اتنے جوش میں چلے گے کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا پھر رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا اسی طرح سے مہاری ناد خانی کا محول ہوتا ہے چھے بندے ناد پڑھ رہے ہوتے ہیں کس بھی کرو در ہوتا ہے کدر ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آتھ بھی کھڑا کھڑو جنو جنویش کے تو میں کہیں جنیئی کہی تھا ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں ورنہ اگر آپ ایسی ہنکستہ دے بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارڈ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا آیا تو وہ بھی آشک رسولی نا لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو دورکت بھی نہیں کرتے تھے تو بہرحال جو بات ارز کرنی ہے اس پر گوھر کریں جنابی آشک صدیقہ کہتے ہیں یہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں آہستہ اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے سید آشک صدیقہ کہتے ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے گننا چاہتے تو گن بھی ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی ملمہ سادی سے نکلیں پہلے ہماری شادیوں پہ دولار دولن جاتے تھے بیوٹی پالے اب سارا خاندان جاتا ہے اس میں حسن نہیں ہوتا اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آج میں آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کل بنا سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ترچیرہ بنایا ہے یہ میری چاہت ہے میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے تو مجھے تجھے وہ چیرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے یہ چاہت ہے اللہ زی خالقہ کا جس نے تمہیں پیدا کیا فَسَبْوَا قَفْعَادَ لَقْفِرْ اَمْوَارْ کیا پھر برابر کیا اور فِيَيِّ صُورَةِ مَا شَا رَكَّبَ پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترقیب کیا تو پہلی بات اور دوسری بات گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا موقع دیں کسی ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھیں تو بس وہی بولیں گے آپ نہیں بول سکتے اب وہی بات کریں مفتگو کریں مانا خیز کریں اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں کم بات کریں اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو ایک وقار ہو اللہ کے معبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا وقار ہوتا ہمارے عصاب رحمت اللہ لے ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر توڑی کرنا نات کے دو تین شعر پڑھنا تو میں نے دین ارز کی حضور کیوں فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ فرمایا رانگی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دل جسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے اس کو بے وقت کر دینا ہے کہ زبردستی آپ تو اچھی گفتگو کریں مانا خیز سنیں ایک عدیس پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں البدایا ورنہا میرا وائط آپ کو ملے گی وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں اور جب ہوتا ہے نا نراض تو پھر وہ منگنی سے کانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہو گی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا تھا اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر اب اختلاف جو ہو گیا اور جب آپ کسی سے نراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن ترہبے نے سیزلوگ نہیں کیا جو مجھے کپڑے دیئے تھے جو کوئی پہلنے والے تو نہیں نا تو میری اممہ اب اختلاف ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں تینوں بڑھیں گلنا تا پتہ ہی نہیں تو انتے شادی تو پندرہ دن بعد سعودی عرب ٹور گیا تھا ساڑھے کل ہو زون کانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے اس طرح نہ کریں آپ ایک آتھ بات کیا کہ چلے جاتے ہیں ان بچاروں نے کٹھے رہنا ہوتے ہیں ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ان کو قریب کریں اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے تو اس صحابی آئے تو اپنی بیوی سے نراز تھے تو انہوں نے بات شروع کر دی کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی کتائی ہے بڑی باتیں سنائیں اللہ نے کان کتنے دیئے اور زبان اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے اب جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں چونکہ کان اللہ نے دو دیئے اور زبان سنگل بولنے اور ڈبل سنیں حضور سنتے رہے بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کہتے ہیں میرے محبوب جنہیں تقیہ مگا لیا ٹیک لگا لی کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی پورا وقت دیا وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر گبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے یہ بھی کمزوری ہے یہ بھی کمزوری ہے کہتے ہیں جب میں تھک گیا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئیں تو حضور حلقہ سا مسکرائے آہ فر پہلی نظریں لوٹلے ماہی تیرے آہار شگارہ کہتے ہیں حضور حلقہ سا مسکرائے زیرِ لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی تو ایک میں بھی کرلوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے صرف ایک تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے مو میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بی بی میں ساریاں خامیہ ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے وہ اتنا جواب دے دے زیادہ لمبی چھوڑی بات نہیں تیری بی بی میں ساریاں خامیہ ہیں اللہ جو بندے بناتا ہے نا ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں اپنی اینک نہیں صاف کرتے تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نہ کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بی بی میں تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نہ بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پر چال رہا تھا میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پر ڈال دیا بالکل ساری سوچ یعنی ایک جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے کہتے ہیں میں تھوڑی دیر چپ رہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کرے تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی بوز نہ رکھو اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پبند ہے میری خواب خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی بیر بھی نہیں رکھ سکتا تو فرمائے جا پھر گھر جا کے بسا جو سب سے اللہ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے گھر بسا تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو غسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا گفتگو کا جو ڈابر سلیکہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا اور پھر جو غزور کی ادائیں تھی حضرت عیشہ صدیقہ کہتی ہے میرے معبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے معبوب میں پائے جاتے تھے جو جو سب سے بہترین عادت تھی نا بہترین ترین عادت وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائے ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے ہمارے بعض لوگ بڑے فخر سے سائنس بھی مان گئی ہے کہ میں سواق کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو مو میں فالتو مادے ہوں گے جراسین وہ مر جائیں گے اب سائنس بھی مان گئی ہے مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پر فرق پڑتا ہے نہ مانے سائنس ہمیں کیا لینا دینا سائنس نے سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور آنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہیں تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں جتنی ایک قدو شریف ہے حضور نے قدو استعمال فرمایا آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ قدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ تضابیت حد درجہ اختیار کر دے اور اندر کا نظام سارا دھرم برم ہو جائے تو اس کو قدو استعمال کراؤ اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں تمام سبیوں میں اسے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے میرے رسول پاک ایک طریقہ مبارک ہے اور صحابہ کہ اگرچہ سیدو تام گوشت ہے کانوں کا سردار اسے کہا گیا لیکن ادرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی وہ درزی تا کپڑے سیتا تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں غزور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور قدو پکا ہوا تھا فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم دینا گوشت کے ٹکڑے ہٹا ہٹا کے نا تو اندر سے قدو نکال نکال کے کھایا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے قدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا گھر میں ہوتا تو میں چھگڑا کرتا پر آج غزور کی رغبت دیکھی نہ تو کال نہیں پسند تھا پر ابھی ابھی مجھے قدو بڑا پسند ہو گیا مجھے قدو شریف سے پیار ہو گیا جو عالی ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی عالی ترین زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے چودہ سو سالوں میں کبھی کسی نے کہا کہ زیتون استعمال نہ کرو کبھی اس کی افادیت میں یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے سارے پڑھئے صل اللہ حضور کی سنت ہے نا یہ کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا رہند یارتین سونا نہیں لگ دا بندے سارے سونا ہے جنہی نہ ہوندے میری بات کی سمجھا رہی ہے لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گئی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فیٹ یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فیٹ اینک آپ لے لیں بازار سے چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے کچھ لوگوں کے چھرے پر کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی فیٹ نہیں ہوتی لیکن یہ سرگار کی چونکہ سنت ہے اور اس کا حساس یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعہ والے دن امامہ باندھ کیایا کرو جمعہ والے دن امامہ باندھ کیایا کرو جو لوگ جمعہ والے دن امامہ باندھ کیا تھے اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے اپنی مرضی کا رمال نہ باندھ لیں کم از کم ساڑھے تین گاز ہو اور ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں وہ جو شریعت نے غدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو جو بات میں نے چھڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہیں جتنا کائنات کے اندر غسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رزول پر جانا ہی پڑے اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی بڑے بڑے لوگ روپ دارتے ہیں بیچارے بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے نورانی نہیں کہیں گے مجھے بڑی کر لیں داڑی روز بنائیں بشک لیکن فطرت داڑی ہے غسن نراض ہو گیا اور داڑی بڑی سمجھدار ہے کبھی عورت کے موہ پہ نہیں آتی آتی مرد کے موہ پہ مرد کے موہ پہ داڑی آتی چلیں میں کوئی بات نہیں کرتا برنہ میں تو انفی ہوں میرے امام صاحب تو اس بندے کی گوائی قبول نہیں کرتے جس نے داڑی نہ رکھی ہو وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچھری میں قابل قبول ہے نہیں ہے وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی پر باتیں ہیں تو صحیح نہ ایک بندے نے داڑی مڑھائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا انسانو کانیج کوئی کہہ گیا ہے کہ چنگی طرح نیک ہو میگا تاہاں رکھی روٹیوں دن کھائی ہاں جنگی طرح نیک ہو جائیں گا اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو یہ قسم اٹھاؤ کے پیسے اس دن پکڑنے کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں تو اندر سے ٹھیک ہونا تیرے ڈیوٹی نہیں ظاہر ٹھیک کرنا تیرے ڈیوٹی ہے باتن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے سنو کیا ہوتا ہے ملنا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نکلیں اتارتا تھا آپ کتنا لمبا کرتا پہنتا تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا تھوڑا غصے سے بولتا تھا معذلہ نکل اتارتا تھا جناب موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو تو نکلیں اتارتا ہے وہ نکل گیا شہر سے بار نکال دیا حضرت موسیٰ قلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ تور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلان جگہ فلان درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے اسے اٹھائیے غصر دی 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 کفن دی 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 جو اس دور کا طریقہ تھا تدفین کر دیں حضرت قلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے ہواریوں سمیت پہنچا جب بندے کا چیرہ دیکھا تو حیران ہو گئے یا تو نکلیں اتارنے والا ہے تو نکلیں اتارنے والا ہے اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لیتولا اللہ نہیں کر دے یہ نہیں کہتے کہ میری اکل میں نہیں آرہا اٹھایا غصر دیا کفن دیا تدفین کر دی اس کو جب گفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبرت میں اس کرنا ہے کہ مالک تو بینعاز ہے چارہ ہے سوال تو نہیں اور اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نکلیں اتارتا تھا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے پر میں نے اسے نا مرتبقت ایمان نصیب کر دی ہے وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بند سور کے نکلتا تھا نا تیری اداعیں اپناتا تھا تو مجھے پیارہ ہی بڑا لگتا تھا پیارہ لگتا تھا یارو دیکھو نا تیرمیزی شریف میں حدیث ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑی لے کے قبر میں جائے گا نا داڑی اور وہ بھی سفید تو رب فرشتوں سے فرمایا گا اسے عذاب نہ دینا یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑی لے کے آگے مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے آپ بات کو سمجھیں کہ یہ غزور کی سنت کا اعزاد جو اللہ کی بارگاہ میں رب کے غزور جو سنت کا اعزاد اس لیے کہ کائنات میں عالاترین عمل نبی پاک عالاترین اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جازبیت اور آپ اندازہ کرنے ہم لوگ بٹری سے اتر جاتے ہیں مرضی کرتے ہیں ہمارا مزاج ہے اتنا مرضی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کرے اور ہم کوئی نہ کچھ دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی آدمی اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے ان چودہ سو سالوں میں ساڑھے چودہ سو سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں تھنڈا ہوا ہو حیرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایا سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی اور رسول کریم نے کیا فرمایا صحابہ کہتے ہیں تین چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے کوئی دکیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے تھے یہ مزاج تھا تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کر کے دکھایا ہمارا ظاہری غلیہ آج بھی اہلِ عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں اب لمبا کرتا پہننے حیاء کے زیادہ قریب ہیں کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے یہ شرموں حیاء کے زیادہ قریب ہیں اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے وہ ساری عالی قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائے ایک حضور کا طریقہ مبارکت آر کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں باہر رہتے تو ان کا خیال کرتے تھے ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا کہ سارے مل کے میرا خیال میری عزت نہیں کرتا تو میری تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں اپنے عزت کی بھیگ مانگی ہے یہاں اپنے لڑائی کر کے عزت لیئے ایسا نہ کریں آپ عزت دینی شروع کر دیں اللہ آپ کو سکونتہ کر دیں آپ احساس کریں دوسروں کا حضور نا شدت کے ساتھ یہ آلہ سنت ہے میرے نبی پاک کی صل اللہ سارے پڑی ادروشی صل اللہ یہ آلہ سنت ہے آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لمبی نماز پڑھاؤں دل میرا چاہتا ہے لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں بھوڑے بھی کھڑے ہیں بیمار بھی کھڑے ہیں تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا میں مختصر پڑھاتا ہوں اور مسند امام احمد بن نمبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کے انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے ہیں ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں چار پانچ لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جیب بڑی تغریل نماز پڑھتے ہیں بڑے صوفی صحفی آدمی یہ نہیں بلکہ نماز ہے بلکہ مسند امام احمد بن نمبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے سجد نبی علیہ عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اثر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی حضور مسلح امام احمد پر تشریف لے گئے ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آکے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے دوسروں کو سوچنا دوسروں کے لیے بات کرنا دوسروں کے لیے دعائیں کرنا ان کے احساسات کا خیال رکھنا سیدہ طیبہ تاہر حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تو مجھ سے نراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا گھر کے اندر بھی ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے یعنی گھر جا کے کانیاں سناتے ہیں کہتے ہیں پیچھ پیچھ ہٹ جاؤ سارے میں فتح کر کے ہوں ابھی کیٹو سار کر کے آیا ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے دوسرا دوسرہ کا کلاس لائے بیگم صاحبہ فٹہ فٹہ ہی اللہ ایسے نہیں کریں میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی حضور گھار آئے کھانا مانگا میں نے اس کی حضور میرے سر میں درد ہے تپڑو نا ابن عساق کو معبو فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا کون دیتا ہوں تو مجھے روٹی پکا دے یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی ان جو پکر گئے ہو یہ بھی حضور کی سنت ہے یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے کبھی کبھی گھر میں جاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا حضور کام میں آدھ بٹھاتے تھے نا زواج کا یہ بھی سنت کس دن ادا کرنی ایک دن میں نے جمعہ میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضور صاحب بے سنت اداعتے کر لے یہ پر ساڑے عبیلوی تھی سمجھا ہونا اسنا نہیں جی مسجد میں ہوں چاہا کہنے لگے وہ بیغم صاحب ایک دن بیمار تھی اور سخت بیمار تھی تو میں نے چاہے کا کب بنا دیا اللہ وہ بیچاری مجھے روز بنا کر دیتی ہے تو میں نے بنا دیا تو ابا جی کہنے پتر اور آئے دی آتا نہ خراب کر لی ابا آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں میں کہت اسی شروع کرو نا تا کہتو اڑے بچے دینا نا اسوال کرنے یہ راج تسی کر رہے ہو تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی بزرگ کے گھر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بوری نہیں ہوتی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے لیکن اپنے گھروں کے محول میں خوبصورتی لائیں یہ یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب نراض ہوتی ہو تب بھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح آنکہ میں نے کھول نہیں حضور کس طرح تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی حساس کرتے خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے اللہ کے معبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا تمہارا مزاج ہے قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے نراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے عبراہیم کے راب کی قسم اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے راب کی قسم تو جناب عائشہ کہتی ہے میں زبان سے حاصل رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہیں میں نے کہا محبوبہ اتنا اتنا خیال کرتے یہاں تک آپ کو حساس یہاں تک پتا ہوتا ہے یہاں تک میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا حساس کرتے خیال کرتے شوق پیدا کرتے وارفتگی ہوتی کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیتے کئی دفعہ قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے سیاہ آدھ بن بیٹھے رہتے تھے تو حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے تو سرکار گھر تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ لیں اور پھر حضور واپس آ جاتے احساد ایک تو اپنی ظاہری وضاقتہ میں سادگی لائیں ہماری بہت ساری مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلف بڑا پڑ گیا بڑا تکلف بڑ گیا ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے برابر جانے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی یا دنیا سے مقابلہ کرنے کی ہم نے تو اللہ رسول کی رضا کے اندر اندر رہنا ہے اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پال مال تو ہے پر لالچ کوئی نہیں اپنے آپ کو پیچھے لائیں دوسری بات یہ کہ اپنی گفتگو بڑی صاف ستری کریں سادی کریں اس کے اندر کوئی تکلف نہ برپا کریں بات سامنے والے کی اکل کے مطابق کریں اور دیسری بات یہ کہ اپنی آدھات میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں اپنا تھوڑا سا خیال کریں اور ایک بات اور آپ کو ارز کروں یہ آپ کو زیادہ دیرمینت نہیں کرنی پڑے گی اگر تھوڑا سا وقت آئے اپنے آپ کو دے دے نا اکبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاچا سراغ زندگی چلتو اگر میرا نہیں بنتا نہ بانا اپنا تو بان اپنا تو بان تھوڑا اپنے اوپر بھی تو منت کر لیں کہ ساری زندگی دوسروں کی صلاح کرتے رہنا دوست کوشش کریں اپنی آدھات پر ایک دو چار پانچ ہفتے کے لیے منت کریں تاکہ عادتیں سمر جائیں تاکہ طبیعتیں بدل جائیں ایک حدیث بڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں میرے رسولِ قریب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اخلاق کو چہرہ دیتا نا یہ جو آدھات ہوتی ہیں اور آدھات سے مراشر میٹھا بولنا نہیں بلکہ لالچ نہ کرنا بھی خلق ہے تھوڑے پہ راضی رہنا بھی خلق ہے ساتھی بولنا بھی خلق ہے غیبت سے بچنا بھی اصل اخلاق یہ ہے مٹھا تو کئی دفعہ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بول لیتے وقتی طور پر کام نکالنے کے لیے بھی بولتے تو حضور نے فرمایا کہ اگر خلق کو اللہ تعالیٰ چہرہ عطا کرتا تو کائنات میں سب سے بہترین چہرہ اس نے اخلاق کا ہوتا سب سے اچھا اور خوبصورت اور فرمایا اگر بد خلقی کو اللہ چہرہ دیتا تو بد صورترین چہرہ اس کا ہوتا اس کا کیا مانا ہوں گا کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہے سوچ اچھی ہے لوگوں کے بارے میں نظریہ اچھا ہے احساس ہے تو پھر ہمارے اندر دنیا کا سب سے خوبصورت انسان موجود لیکن اگر ہمیں اپنی ذات کے علاوہ شہر نظری کوئی نہیں آتی ہم خود گرز ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں بد نگاہی کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں بد گمانی کرتے ہیں کسی کو حقیق سمجھتے ہیں ذات پات کے چنگل میں اُلڈے ہوئے تو پھر ہمارے اندر ایک بدصورت ترین شخص بیٹھا ہے نتنی مرضی کنگی کریں نتنا مرضی آپ اپنے آپ کو سواریں اندر کی بدصورتیاں جا سکتی نہیں تو کوشش فرمائیں کہ اللہ ہمیں اخلاق کا عالی جو ہے وہ وزن اتا کرے عالی شعور اتا کرے اللہ تعالی میری اور آپ کی آزلی کو مستجاب فرمائے آخر دعوائی باغ تیرے دی راکھی کر کر باغ تیرے دی راکھی کر کر سادی عمر گزاری پھل پکڑتے جردوں آیا دل لے گئے ہو اور بے پاری پھل پکڑتے جردوں آیا دل لے گئے ہو دل لے گھنم دل لے گھن住 موسیقی